سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دھماکے دار انٹرویو صحافتی حل کے بھی رد عمل دیے بغیر نہ رہ سکے شیخ رشید کے فرمائشی انٹرویو پر منصور علی خان کو دکھ بھرا شیر یاد آیا روف کلاسرہ نے آرمی چیف کو عوامی سیاست دان سے سیکھنے کا مشورہ دیا شفا یوسف زئی اور ملیہ حاشمی نے تنز کے تیر چلائے جبکہ عارف حمید بھٹی نے اچھے خاصے سنجیدہ انٹرویو کو لطیفے سے جوڑ کر سارا سیاسی مزاہی کرکرا کر دیا اینکر پرسن منصور علی خان نے شائرانہ تفسرہ کرتے ہوئے لکھا تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں روف کلاسرہ شیخ رشید کو سمجھدار قرار دیتے ہوئے بولے وہ منیف فاروق کے ساتھ انٹرویو میں سرونگ آرمی چیف کا نام جنرل آسیم منیر صاحب لے رہے ہیں لیکن ریٹائر جنرل کمر جعوید باجوا کو صرف باجوا کہہ رہے ہیں جنرل آسیم منیر چاہیں تو وہ شیخ رشید سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ سب چہتے سورج کا کھیل ہے خاتون انکر شفا یوسف زئی نے سابق وزیر داخلہ کے انٹرویو پر تنزیہ تفسرہ کرتے ہوئے کہا شیخ رشید احمد کو انتخابات لڑنے کی کلیرنس مل گئی ہے ملیہ حاشمی کہنے لگیں شیخ رشید نے زبردستی کے فرمائشی انٹرویو کے دوران مطلوبہ جواب دیکھ کر دینے کے لیے پرچی ڈھونڈنے کا جو ایکشن کیا ہے اس نے اس انٹرویو کا فالودہ نکال دیا ہے چھا گئے شیخ صاحب سینر صحافی عارف حمید بھٹی نے شیخ رشید کے انٹرویو کو لطیفے سے جوڑتے ہوئے تفسرہ کیا ایک شخص نے کہا مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے میڈیا میں لائیو کوریس چاہتا ہوں اچانک دوسرا بولا آپ خود کی پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کریں آپ کی پریس کانفرنس یا انٹرویو خود ہی ہر طرف لائیو نشر ہونا شروع ہو جائے گا